اسلام علیکم دوستو دوستو دو ڈیولمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے تو پہلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں پاکستان اور ازباکستان کے درمیان آکڑکار جو ٹریڈ والیوم ہیں یہ دوزر بائیس کے انڈ تک دو سو پچاس میلین ڈالر کے اوپر آ چکے مطلب ہے تو بہت کم لیکن پیچھے اس سے بھی بہت زیادہ کم ہوتا تھا اب سینٹرل ایشن کنٹریز کا آپ درجنوں سالوں سے سنتے آ رہی ہیں کہ بھئی کوادر پورٹ کراچی پورٹ کا یہ رستہ استعمال کریں گے انہیں فائدہ ہوگا انہیں سستی ان کی ٹریڈ ہو جائے گی تو لیکن حقیقت یہ تھی ماضی کے اندر کے پاکستان کی اپنی بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ان کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں تھی اب کچھ ٹائم کے اندر کچھ چینجنگ آ رہی ہے اور اس میں نئے نئے ایگریمنٹ سائن کیے جا رہی ہے جس سے انشاءاللہ جو ایکسپورٹ ایمپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی جیسا کہ ایک تو پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جو کہ غالبا ابھی سائن ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی نو ایمو یو سائن ہو چکی ہیں جس سے جو ٹریڈ والیوم ہے وہ جلد ایک ارب ڈالر انشاءاللہ کراس کر چکا ہوگا پاکستان کا اور ازباکستان کا ابھی جو ازباکستان ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ٹریڈ والیوم دو سو پچاس میلین ڈالر کے اوپر آیا ہے یہ تمام سینٹر ایشن کنٹیز سے سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور آپ اندازہ لگا سکتی ہیں نا کہ پاکی جو سینٹر ایشن کنٹیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کم تجارت کرتی ہیں اس باکستان کے نسبت یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں یہ 36 میلین ڈالر تھا دیکھیں نا ایک اتنی بڑی کنٹری اور سی 36 میلین ڈالر 2018 میں 98 میلین ڈالر ہوا اور 2020 میں 120 میلین ڈالر ہوا 2021 میں 180 میلین ڈالر ہوا اور 2022 میں 250 میلین ڈالر ہوا یعنی 2021 اور 2022 ان دونوں کے درمیان دیکھا جائے تو 70 میلین ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور پیچھے اگر 2014 میں دیکھا جائے تو 36 میلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی تھی اب تیزی آ رہی ہے اور اسی تیزی کی وجہ سے انشاءاللہ جو ٹریڈ والیوم ہے وہ جلد ایک ارب ڈالر کراس کر جائے گا اور جو ایگریمنٹ سائن کیے جا رہی ہیں اسے بہت زیادہ فائدہ ہونے چاہ رہا ہے ویسے بھی ٹرانزیو ٹریڈ کی غالباً جو ایک پروول ہے وہ اضباکستان کو دے دیا گیا ہے ان کی جو گاریاں ہیں وہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے لیے پاکستان آیا کریں گی اور اس میں کچھ چیزیں بتائی بھی گئی تھی میں نے ماضی میں کچھ اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بھی دی تھی تو خیر یہ بڑی بڑی ڈیولمنٹ ہے جو کہ پاکستان کا فیوچر سیٹ کریں گی کیونکہ سینٹرل ایشن کنٹیز کی جو ٹرانزیو ٹریڈ پاکستان کے ترو ہوگی اسے پاکستان اچھے کاسے پیسے کمائے گا اب مطلب ایسے پیسے بھی نہیں کمالے گا کہ پاکستان کی قسمت بدل جائے گی لیکن جو علاقے ہوں گے جو کاریڈور ہوگا وہ ظاہر سے بات ہے ترقی کر جائے گا وہاں بڑے لوگوں کو نوکڑیاں مل جائیں گی تو اچھی کاسی ٹریڈ خوبا کرے گی اور اس کے علاوہ جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں وزاہر سے بات ہے ازبکستان پریفر کرے گا کہ کسی باہر والے کنٹیز سے لینے کی بجائے پاکستان سے لی جائیں تو یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ازبکستان کی جو پروڈکس ہیں جو کہ وہ پاکستان سے لینا چاہتی ہیں ان میں پاکستانی ٹیکسٹائل ہے لیدر گارمنٹ ہے فارماسیوٹیکل پروڈکس ہے کیمیکلز ہیں فود آئیٹم ہیں اور ایگری کلچر پروڈکس ہیں جبکہ ایسی آئیٹم جو کہ پاکستان لے رہا ہے ازبکستان سے اس میں ازبک ٹیکسٹائل بھی ہے کسی حد تک پیٹرو کیمیکل پروڈکس ہیں اس کے علاوہ فود سٹف ہے جو سلک پروڈکس ہوتی ہیں وہ ہیں اور ایگری کلچرل مشینری ہے تو یہ چیزیں پاکستان انٹرسٹ ہو کر رہا ہے اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ازبکستان کے اندر پاکستانی اور ازبکستانی جو جوائنٹ وینچر ہے ان کی تداد دو سو سات کے اوپر آ چکی ہے دو سو سات کمپنیز جوائنٹ وینچر کر کے ازبکستان میں کام کر رہی ہیں اور کام جبی کے ساتھ کر رہی ہیں تو یہ ایک ہر پہلی ڈیولیمنٹ تھی ہر ملک کے ساتھ اگر ٹریڈ والیوم پاکستان ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ دو دو اور اب ڈالر بھی کر لے تو پاکستان کی ویسے ہی جو ایکسپورٹ ایمپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جائے گی جسے یقینن ایک آنمی کے اوپر بڑے اچھے اثرات آئیں گے اور ویسے بھی جب چیزیں مارکٹ میں پاکستانی کیونکہ صرف ایکسپورٹ ہی تو نہیں ہم نے کرنی ایمپورٹ بھی کرنی ہے تو زیادہ ممالک کی اگر پروڈکس پاکستان میں آئیں گی تو زیادہ کمپیٹیشن بڑے گا اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ریٹ ہو جائیں گے ابھی کہا کہ زیادہ تر چیزیں چائنہ سے جاتی ہیں ویسے چائنہ کو کبھی کمپیٹ کرنا باقی ممالک کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے چائنہ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی بھی آئٹم بناتا ہے اور وہ سستی ترین بناتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ ساری اگر دیکھی جائے تو اتنی ریچ کنٹریز نہیں ہیں تو چائنہ اب آہستہ آہستہ ریچ ہوتا چلا جا رہا ہے جو وہاں کی انکم ہے وہاں کی لیبر کاسٹ ہے وہ بھرتی چلی جا رہی ہے تو اس وجہ سے پاکستان انڈیا اور باقی سینٹر ایشن کنٹریز کو تھوڑا سا بینیفٹ تو ہوگا فیوچر میں کھر یہاں ہم دوسری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو پاکستان نے چائنہ کو کہا ہے کہ جو کرچی سرکولر ڈیل وی اور میل لائن ون پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام تیز کیا جائے ماضی میں کافی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اب ہونے جا رہے ہیں تب ہونے جا رہے ہیں تو ہوا کچھ نہیں لیکن اب دوبارہ سے چائنیز گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر دی گئی ہے اور پیچھے میں نے آپ کو کل یا پرسو والی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جو چشمہ فائف ہے اس میں بھی پاکستان نے کہا ہے کہ چائنہ جو انویسمنٹ ہے جو اس نے کمیٹمنٹ کی تھی دوزر سترہ میں اس کا آغاز کیا جائے اس کے علاوہ جو کرنسی سوائپ ایگریمنٹ ہے اس کی جو لیمٹ ہے تیس عرب یوان سے برہا کر چالیس عرب یوان کی جائے تو وہ ریکویسٹ پاکستان نے کی اس کے علاوہ مین لائن ون کی بھی ریکویسٹ کر دی اور کراچی سرکولر ریلوی کی بھی کر دی جو مین لائن ون ہے یہ دس عرب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر کا یہ ریلوی ٹریک ہے کراچی سے پشاور تک کراچی سرکولر ریلوی تقریباً دو عرب ڈالر کا پروجیکٹ بن جاتا ہے کچھ وجوہات ہے کچھ اس میں فینینشل لیمٹیشن تھی اور کچھ انشورنس چیلنج تھے تو پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو لے کر بھی چائنہ انویسمنٹ کرے تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ آج سے تین چار سال پہلے بن جانے چاہیے تھے شروع ہو جانے چاہیے تھے لیکن یہ لٹکے رہے اسی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک کے اوپر کام سلو رہا ماضی میں پچھلے تین چار سالوں میں وہ ریزن یہی ہے کہ نہ تو ایم ایل ون بن سکا نہ کوہالا ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے اوپر کوئی پیش رف زیادہ ہو سکی نہ کراچی سرکولر ریلوے ہو سکا آپ نے خود دیکھا چار سالوں باتیں چار سال باتیں ہوتی رہیں لیکن یہ سارے سی پیک کے پروجیکٹ تھے کچھ ہو نہیں سکا تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شرک کی اب لازمی چینل کو سبسکرئیب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتی نہیں تھا اللہ حافظ